اسلام علیکم اور ہم اسمان علی فٹنس آج کی ویڈیو میں ہم لیمو کے فبائد کے اوپر بات کریں گے لیمو کے رس کے لیمون واتر کے اوپر بات کریں گے کیسے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں لیکن ویڈیو کے اینڈ میں اسی ویڈیو اسی ٹوپک سے ریلیٹیڈ ایک میں بہت ضروری بات بتاؤں گا اس کو آپ ضرور سنیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے فائدہ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کے فیٹی لیور کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کی بوڈی میں انسولین کی ریزیسنس ہے اور آپ کی بوڈی میں یہ ظاہر ہے گلپوس کے لیول زیادہ ہوں گے تو انسولین کی ریزیسنس بڑھے گی جب انسولین کی ریزیسنس زیادہ ہوگی تو فیٹی لیور کا ایشو آئے گا فیٹی لیور کا مطلب ہے کہ آپ کے جگر کے لیے چرپی کا اکٹھا ہونا تو لیمو کے اندر کچھ فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ اس چرپی کو بین کرنے کے لیے چرپی کو گھلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اگر آپ فیٹی لیور کا شکار ہیں تو ڈیلی بیسیس پہ اگر آپ لیمو پانی پینا شروع کریں گے یعنی لیمن کا جوس چاہے پی لیں چاہے اس کو پانی بھی مکس کر کے پی لیں تو اس سے آپ کے فیٹی لیور کو ریکاور ہونے میں جلدی سے ریکاور ہو جائے گا اس کو زیادہ اچھی مدد ملے گی دوسری کی بات کریں تو دوسرے نبے پر اس کا فائدہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے آپ کولیسٹرول ہم بہت 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 بھی بتا چکا ہوں ہم اپنے کلائنٹس کو بھی بتاتے ہیں بہت 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 بھی بات بھی ہو چکی ہے کہ کولیسٹرول برا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا جگر سلو ہو ہو ہے اگر آپ کا گول بلیڈر سلو ہو 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 ہے بائل اسٹ نہیں بن دا تو باڈی جو ایکسیسیف کولیسٹرول ہے اس کو استعمال نہیں کر پا رہی تو اس صورت میں اگر آپ لیمن کا استعمال کریں گے تو جس کے اندر فائٹن نیوٹرینٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بائل اسٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں جب بائل اسٹ بنے گا آپ کا لیبر صحیح کام کرنا شروع کر دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری باڈی جو ایکسیس کولیسٹرول ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لے گی اور ہماری باڈی میں زیادہ کولیسٹرول پھر جمع ہی نہیں ہو رہا تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے ویٹ لاؤس اب آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے وزن کم کرنا ہے تو صبح خالی پیٹ لیمو کا رس پینا شروع کر دیں وزن کم ہو جائے گا دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں وزن کم کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے مجھے وہ کیا کرنا ہے ہر وہ کھانا ہر وہ خورات جو جسم میں جا کے آپ کی انسلین کی رزیسٹنس کو کم کرتی ہے یعنی جو آپ کی بلڈ گلکوس کو سپائک نہیں ہونے دیتی جو کھانا آپ کی بلڈ گلکوس کو سپائک نہیں ہونے دے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی انسلین کی رزیسٹنس کم ہوتی جائے گی تو وہ کھانا جو آپ کی جسم میں جا کے انسلین کی رزیسٹنس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اسی کھانے کی وجہ سے اسی خوراک کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوگا تو لیمن کیا کرتا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کی انسلین کی رزیسٹنس کو کم کرتا ہے جب انسلین کی رزیسٹنس کو کم کرے گا تو اس سے آپ کو ویٹ لاؤس میں ہیلپ ملے گی یا جسم کی چربی ختم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا نمبر چار ہے ہم سب کا ایمان ہے ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عمر ہماری مقرر کر دی ہے ہم اس سے زیادہ نہیں جی سکتے اس کو بڑھا نہیں سکتے اینٹی ایجنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ لیمن ووٹر کا ڈیلی بیسس پر استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن ٹھیک رہے گی آپ کا جسم کا نظام ٹھیک رہے گا آپ اپنی عمر سے چھوٹے لگیں گے آپ کی قولیٹی آف لائف اچھی ہوگی تو اگر آپ لیمن کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اینٹی ایجنگ میں یہ فائدہ ہوگا لیکن ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی عمر پچاس سال لکھی ہے تو وہ پچپن سال ہو جائے گی لیکن جتنے سال بھی ہم زندہ رہیں گے ہم اچھی لائف گزاریں گے اور چونکہ ہماری سکن ٹھیک رہے گی ہماری بڑی ٹھیک رہے گی تو ہم اپنی عمر سے کم دیکھیں گے نمبر پانچ پہ ہے انٹی کینسر ایفیکٹ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خدا نہ ہستہ کسی کو کینسر ہے تو لیمن یوز کرنا شروع کر دے گا تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو آسیڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کینسر سیلز کو بڑھنے نہیں دیتے یا پیدا ہونے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں ایک خاص حد تک تو اگر آپ لیمن کے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ آپ فیپروں کے کینسر زبان کے کینسر سے کولون کے کینسر سے اس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے سیلز کو بڑھنے نہیں دے گا نمبر چھے پہ ہے کیڈنی سٹونز کو کام کرنا سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جن لوگوں میں کیڈنی سٹونز کا ایشیو ہوتا ہے ان میں بیسیکلی سٹریٹ کی کمی ہوتی ہے سٹریک ایسٹ کی کمی ہوتی ہے تو ہر وہ کھانا جس کے اندر سٹریٹ ہے وہ آپ کو مدد کرے گا کیڈنی سٹونز سے بچنے کے لئے کیونکہ یہ ہماری باڈی میں اوگزلیٹ کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اور کیڈنی سٹونز کو پیدا ہونے سے بننے سے روکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیڈنی سٹونز سے بچے رہیں تو آپ نے اپنے کھانوں میں ان چیزوں کے استعمال کرنا جس کے اندر سٹریٹ ہوتا ہے جیسا کہ لیمن کے اندر بھی ہوتا ہے نمبر ساتھ ہے یہ ہے وائٹیمن سی وائٹیمن سی ہماری باڈی کو بہت ضرورت ہوتی ہے ایک بہت ضروری وائٹیمن ہے اور اراؤنڈ ستر سے پچھتر میلی گرام دیلی بیسیز پر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی کو تو لیمن ایک بہت اچھا سورس ہے وائٹیمن سی کا ایک نورمل سائز کا فریش لیمن اگر آپ اس کا رس لیں گے تو اس کے اندر آپ کو تیس سے اکتیس گرام ملی گرام کے قریب آپ کو وائٹیمن سی مل جائے گا تو ہماری تقریباً 50% ریکوائرمنٹ تو صرف ایک لیمن سے پوری ہو جاتی ہے اور پھر باقی کھانے ہوتے ہیں یا وائٹیمنز ہوتے ہیں ملٹی وائٹیمنز ٹائپ جن سے ہمیں باقی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو یہ تو جلدی سے میں نے آپ کو کوئی ساتھ فائدے بتا دیئے بینیفٹس بتا دیئے لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کافی کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی بہت سی ایسی چیزوں کے پر میں نے ویڈیو بنائی اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ان چیزوں پر عمل کریں تو آپ ٹھیک رہیں گے یہ ٹوٹکے ہیں شارٹ کٹس ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں اگر ہماری بیس ٹھیک ہے اگر ہماری خوراک ٹھیک ہے ہم نیوٹریمز لے رہے ہیں وائٹیمنز دے رہے ہیں الیکٹرولائٹس لے رہے ہیں ہم اپنی باڈی کو بلکل آپٹیمم ساری چیزیں دے رہے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے تو پھر اس طرح کی جو ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہیں ہمارے پروسس کو جو بھی ہمارا ٹارگیٹ ہے جو بھی جرنی ہے اس کو جلدی سے مکمل کر لینے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جیسے میں مثال دینا کہ اگر آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو بیلنس نہیں کیا ایکسرسائز نہیں کیا آپ باڈی کو ضروری نیوٹرینٹس نہیں دے پا رہے اور ساتھ آپ لیمن لے رہے ہیں تو فیٹی لیور کیور کیسے ہوگا فیٹی لیور ہوا ہے اسی لیے کیونکہ ڈائیٹ ٹھیک نہیں تھی تو جب آپ کی بیس ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے لیمن شروع کیا ہے تو وہ جو جگر کے ایڈگر چرپی ہے اس کو کام کرنے میں کوشش تو کرے گا لیکن دوسرے اینڈ پہ توبارہ چرپی بند بھی تو رہی ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں سے پہلے اپنی ڈائیٹ کو اور ایکسرسائز کو ٹھیک کرنا ہے اپنے باڈی کو ضروری نیوٹرینٹس دینے ہیں وائٹیمنٹس دینے ہیں باڈی ایک مشین ہے مشین صحیح طریقے سے کام کرنا شروع ہو اب اس پر جو ذن لگا ہے جو اس پر خرابی ہے وہ پھر اس طرح کے کام کرنے سے لیمن وارٹر لے لیا کافی لے لی اور بھی بہت سی چیزیں جن کے بینیفٹس ہوتے ہیں جو کہ اس سارے پروسسس کو سپیڈ اپ کرتی ہیں ذرا تیزی سے ہمارے مسئلے کو حل کرتی ہیں تو ضروری بات یہی تھی کہ وزن بھی اگر کام کرنا ہے اور ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو لیمن کیا کرے گا جیسے ایکسر لوگ کہتے ہیں گرین کی پینے سے وزن کم ہوتا ہے تو وہ وزن کا کام نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے اینڈ پہ وہ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک نہیں کرتے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی ویڈیو لائک کر دیں اگر پسند آئیے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت جل دیکھنے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ